اگر میں دیفنیشن کی بات کروں دیکھیں دیفنیشن وہ فیزکس کے پروفیسر سامنے بیٹھے ہیں ارسٹوٹل سے لے کر سوکریٹیس سے لے کر اور آج دا سوکرات و ارسلو افلاقون سے لے کر آج دا حکماء فلاسفاء چیزوں کی تعریفات معین کرنے کی کوششیں کرتے رہی ہیں اور کرتے رہی ہیں یہ انسان کا علمی اشتغال ہے لیکن مشکل بھی رہی ہے بصر آپ مکالمات افلاقون پڑھ لیے جو ملکل ابتدائی زخیرہ ہے فکر بشری کا ابتدائی سرمایہ اس میں نیکی کیا ہے اس پر بیٹھ ہیں اور تاریف معین نہیں ہو پاتی حسن کیا ہے تاریف معین نہیں ہو پاتی حسن کی کوئی اوبجیکٹیف تاریف معین ہو جائنا تو بڑی مشکل ہو جائے اس لیے کہ ہم میں سے ہر شخص جب آئینہ دیکھتا ہے تو اپنے کو حسین درین سمجھتا ہے بہت مشکل ہو جائے تو اب میں صرف محبت کیا اب اگر میں لوجیکل جو آرگومنٹ ہوتا ہے اور جو ترمینالوجی ہوتی ہے وہ سب استعمال کروں تو بات ذرا سا بوجھر ہو جائے گی میں صرف چھوٹا سا جملہ ایسا کہہ رہا ہوں جو بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا بڑوں کو بھی یاد رہ جائے گا محبت کہتے ہیں اصل میں قدردانی کو غور کر لیتے ہیں اب پورے ایک سال غور کرتے رہے گا زندگی رہی اور آئندہ آیا تو پھر پوچھوں گا کہ صحیح تعلیم میں نے کی تھی یا غلط محبت کہتے ہیں قدردانی کو اولاد اللہ نے عطا کی اولاد کی محبت دی محبت یعنی اولاد کی قدردانی اس کو بھوک لگی ہے تو غزہ فرہاں کرو پیاس لگی ہے تو پیاس پچھاؤ لباس کی ضرورت ہے تو لباس دو تعلیم کی ضرورت ہے تعلیم دو اس کی قدر پہچانو قدردانی کرو یہ ہے محبت کی تعلیم اگر کوئی ماں آگوش میں بچہ لیے بیٹھی رہے اور بچہ بلک بلک کے روتا رہے بھوکا رہے دودھ نہ پھلائے کیا کہا جائے گا محبت ہے بچہ رو رہا ہے اور ماں اسے کہہ رہے میں تجھے بہت چاہتی ہوں بیٹا چھپ ہو جاؤ یہی دوری دل میں ماں میں تجھے بہت چاہتی ہوں میرے دل میں تیری بہت محبت ہے میں ماں ہوں ماں میرے دل میں ممتا ہے چھپ ہو جاؤ اسے دودھ جائے محبت نام ہے قدردانی کا قدردانی نام ہے حقوق کی ادارتی کا قدردانی نام ہے فرض شناسی کا قدردانی نام ہے فرائض کی ادائیگی کا اگر محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے آل محمد کی قدردانی کر جئی تھا سنو آمد محمد و آل محمد کے لئے فرائض کی ادارتی کا مسلمانوں کی آئے رسول سے محبت کو ایسی ہے جیسے آج کے امریکن کلچر کی محبت ہوتی ہے بچے آکے سال میں ایک مرتبہ مدرس دے پر ماں کو بش کر دیتے ہیں فادرس دے ایک دن مقرر ہے اس دن فادر کو آکے ایک پھولوں کا گلدستہ بش کر دیتے ہیں بس بابا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماں میں تمہیں بہت چاہتا ہوں ماں بیمار ہے ماں کو بچے کی توجہ چاہیے اولاد ماں کے لیے خونگیے چشم ہوتی ہے کبھی کبھی صرف ماں کی عرضو ہوتی ہے کہ بچے کو دیکھ لے ایک نظر بچے سے پیسہ نہیں چاہیے روٹی نہیں چاہیے کپڑا نہیں چاہیے مکان نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے بچہ چاہیے بچہ چاہیے بچہ بچے کا دیدار بچے کی رویاں ماں بچے کو فرصتی نہیں ہے وہ فون کر کے کہہ دیتا ہے ہائے ایسی ہائے پر بائے مسلمانوں عزیزوں مدینہ الاولیاء کے اہل دل انسانوں اس تحزیب کو راہ نہ دو جوانوں بچوں ماباک کی قدر شناسی کرو بزرگو اولاد کی قدر شناسی کرو محبت نام ہے قدردانی و قدر شناسی کا یہ کلچر نہ آنے دیں یہاں اول ہوں نہ بننے دیں یہ نہ کریں یہ سب پیغام ہے یہ سب آپ سے درد دن ہے جو عرض کرنا اس مدرسے میں اگر یہ نہ سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے کہاں سیکھیں گے محبت نام ہے قدردانی کا آپ کو عالم کی محبت ہے تو محبت کی کیسے ازا ہو آپ کو عدیب کی محبت ہے محبت کا کیسے ازا ہو آپ کو شاہر کی محبت کیسے ازا ہو آپ کو کسی انجینئر سے محبت ہے کیسے ازا ہو کسی ڈاکٹر سے محبت ہے کیسے ازا ہو اس کی قدر شناسی سے قدر شناسی سے مسلمان کہتا ہے کہ آل رسول کی محبت کو تو ہم جزو دیان جزو ایمان سمجھتے ہیں اور اس کا ادھار صرف یہ ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ میں ایک بار درود و سلوات میں نام دے گیا قدر شناسی تو یہ ہوتی قدر دانی قدر شناسی کہ ہم ہر بات میں کہتے ہیں ہم نے نماز کس سے سیکھی آل رسول سے ہم نے روزہ کیسے سیکھا آل رسول سے ہم نے حج کے آداب کیسے سیکھے آل رسول سے ہم نے قرآن کے معنی کس سے پوچھے آل رسول سے ہم نے رسول کی صیرت کس سے پوچھی آل رسول سے محبت ہے آلِ رسول سے اور پوچھتے ہیں سایہ دیوار میں پروان جانتے ہیں گھر کی بات گھر کے اندر والوں سے نہیں پوچھتے گھر کی بات گھر کے باہر والوں سے پوچھتے جبکہ رسول نے کہا آنا دار الحکمت وعلی ان بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں علی اس کے در رسول کہہ رہے ہیں گھر میں آؤ مسلمان گھر میں جانے کے لئے تیار نہیں کیا عرض کروں دھیرے دھیرے باتیں اور آتی جدی آتی ہیں اور موضوع ہے وہ پیچھے رہتا چاہے رہتا ہے عقیدہ چاہے توحید کا ہو چاہے نبوت کا ہو چاہے ختم نبوت کا ہو عقل تک کرتی ہے دل اطاقت کے لئے مجبور کرتا ہے جو بھی عقیدہ مسلمان کا عقیدہ ہو کسی بھی صاحب مسلک کا عقیدہ ہو ہمارے سامنے فرض یہ ہے کہ یہاں پر جتنے ہزار رکھیں وہ اہلِ ولایت ہیں زیادہ تر ہزار شیعہ ہیں شیعہ یہ اتنا عشرین ہیں مولا علی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مولا علی کی ولایت کا اگر عقیدہ ہے تو یہ بات ان کی کون کرے گا عقیدے کے لئے آپ پیدا ہوئے ہیں اطاقت کے لئے کوئی اور پیدا ہو عقیدے کے لئے ہم آپ پیدا ہوئے ہیں عقیدہ کافی ہے وہ عقیدہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو عمل سے ظاہر نہ ہو اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں امیر المؤمنین عجیب نے عدیب آلیب علیہ السلام فرماتے ہیں العلم یحنف بالعمل فَإِنْ عَجَابَ وَإِلَّا تَحَلُ علم عمل کو آواز دیتا ہے اگر عمل آم موجود ہوتا ہے تو علم ٹھہرتا ہے اگر عمل وہاں نہیں ہوتا تو علم رخصت ہو جاتا ہے کس کا جملہ ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جملہ ہے نحجر ملابہ میں موجود ہے دوسرا جملہ عجیب و خلی جملہ ہے کس سرشاری کے ساتھ فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی ایک ایسی تعریف بیان کر رہا ہوں میں آج اسلام کی ایک ایسی نسبت بیان کر رہا ہوں جو اُس سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی اس کے بعد کیا فرمایا؟ علیہ السلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین والیقین هو التصدیق والتصدیق هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمل نحجر ملابہ اسلام تسلیم کا نام ہے یعنی سر بسر تسلیم ہو جاؤ بروندگار کے سامنے سر بسر تسلیم ہو جانا اصل میں یقین کا نام ہے یقین نہ ہوگا تو سر خم ہو ہی نہیں سکتا جب یقین کمال کے دردے پر ہوگا سر بسر تسلیم ہو جائے گا انسان یقین کس کا نام ہے؟ تصدیق کا نام ہے صرف کسی تصور کا نام نہیں ہے یقین یقین کسی تصور تصور کا نام نہیں ہے یقین تصور کے ساتھ تصدیق کا نام ہے امامہ دیکھ تصور ہے یہ امام ہے یہ تصدیق ہے نبوت ایک تصور ہے محمد نبی ہے یہ تصدیق ہے توجہ ہے تو تصور نہیں تصدیق کا نام ہے اور تصدیق دراصل اقرار کا نام ہے تصور تو بہت سے ذہنوں میں ہوتے ہیں مگر جب کسی تصور کی تصدیق کرتے ہیں تب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں اور اقرار اور اقرار ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزاؤ جوارے سے فرائض ادا کر کے ظاہر نہ ہو کوئی حاکم سامنے آگے کھڑا ہو جائے اور آپ اس کا احترام کریں اور آپ کہیں میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں کہہ رہے ہیں احترام کر میں تو کوئی کہے گا کہ آپ احترام کر اوپر بلیف کرتے ہیں عقیدہ رکھتے ہیں سوجہ ہے یعنی مسلمانوں میں تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ کیا رسول اللہ کے احترام میں کھڑا ہوا جائے یا نہ کھڑا ہوا جائے رسول کو سلام کیا جائے تو کس طرح کیا جائے بارہ اقرار ممکن نہیں ہے صرف زبان سے اقرار کو اقرار نہیں کہا عمیر المؤمنین علی ابن عبیقالب علیہ السلام نے عالی اقرار ہوا الادا فریضے کی ادائے کی ہی اقرار ہے وزیفے کی ادائے کی اقرار ہے والادا ہوا العمال اور ادا کیسے کہتے ہیں ادا عمل کو کہتے ہیں التسلسل ہے الدائرہ بنا دیا القوس بنا دیا الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو اليقین واليقین هو التسلیم والتسلیم هو الاقرار والاقرار هو الادا والادا هو العمال یعنی العمال هو الاسلام دواجو ہے الاسلام هو العمال زبانی قیمہ پر لینا اسلام ہے ہی نہیں عمل اسلام ہے عمل اسلام ہے تقلید کی نیت کر لینا تقلید نہیں ہے عمل تقلید ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے نیت کر لیا ایت اللہ سستانی کے مقلب کبھی نہ ان کا فتوہ اٹھا کے دیکھا نہ کسی سے پوچھا نیت کر لیے مقلب عمل جو جیسا سمجھ رہا ہے تقلید نہیں ہے تقلید نیت کا نام نہیں تقلید عمل کا نام ہے عقیدے اور عمل میں دو ہی ممکن نہیں ہے ایک شاف آیا مسکر دینا بھمی بس دو باتیں ارز کروں گا اور بہت سی بحثیں رہ گئیں